سلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں تو آج کا ویلاغ سٹارٹ کرتے ہیں دوستوں آج میں جا رہا ہوں اپنے گاؤں میں میں نے ساری پیکنگ کر لی ہے میں ابھی آپ کو اپنے بیگ میں سکھاتا ہوں یہ بیگ ہے میرا ٹھیک ہے تو میں نے کر لی ہے پیکنگ چیکنگ اور ابھی بس میں نکل رہا ہوں گاؤں کے لیے ابھی جہاں میں جا رہا ہوں فیصل آباد جا رہا ہوں فیصل آباد سے آگے تھوڑا سا راستہ ہے وہاں پہ بھی جانا ہے وہ گھڑی پہنی ہوئی ہے تو وہ آئی ڈی ایس کے ساتھ تو پہنے ہی نہیں جا رہا تھا بھائے گی تو ابھی دوستوں میں پھر نکل رہا ہوں گاؤں کے لیے تو باقی آپ کو سارا ویلاغ راستے میں دیکھاتے ہیں تو آپ لوگ ساتھ رہیے گا پھر میں گھر سے نکل آیا ہوں ٹھیک ہے اور ابھی میں جا رہا ہوں گاڑی کی طرف اور ابھی دیکھتا ہوں یہاں سے کوئی گاڑی ملے گی تو پھر آگے چلتا ہوں ملے گی تو صحیح ایسے تو بس ابھی جا رہا ہوں میں سٹاپ پہ آپ دوستوں کو میں بتاتا ہے چنو مجھے تقریباً ایک سے ڈیڑھ سال ہو گیا ہے میں فیصل آباد نہیں گیا ایک سے ڈیڑھ سال بعد میں ابھی فیصل آباد جا رہا ہوں میں پیر بتائی سٹاپ پہ پہنچ گیا ہوں اور ابھی میں جا رہا ہوں بس کی طرف اور وہاں سے پھر ابھی ٹکٹ کو پھر آنے ہی ہے تو بس اپنی بھی ہے تو بھی وہ چلتا ہوں میں آگے ہوں اور ابھی ٹکٹ لینے لگوں اسلام علیکم بس لہباد جا رہا ہوں بس لہباد مجھے بس مل گیا ہے یہ بس ہے ٹھیک ہے ابھی سوائی تکارہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہ ٹکٹ ہے اور پچیز نمروں میں سویٹ مل Sooner ۳۲۲۲ دیکھسیں ہیں پچیز نموروں میں سوڈ ملگ گیا ہے آپ ہ competent چیز نموروں میں ایک تکرس اور یہ پچیز نمور میں سوڈیا بھکتے یہ پچیز نموروں میں سیوڈن لی ہے اور ابھی باس کے اندر کوئی بھی نہیں ہے یہ بھی میں اپنے لیے لے کے آئے ہوں کھانا بریانی لے کے آئے ہوں سبا کے نامی میں نے ناسٹا کے لئے نہیں کیا تھا تو پھر ابھی میں نے سوچا ہم اندر کا داستہ میں بھوک لگے گی تو بہر کہ پھر میں کھانے کی انتظام کرتے ہیں بھوکٹاکیں پہ بردار ہی ہم اس سے اور ابھی جو گاڑی چلے گی تقریباً ہے یارہ بس کے چالیس منٹ پہ چلے گی گاڑی اور ابھی تقریباً یارہ پچیس ہوئے ہیں دوستو ابھی بس مکل رہی ہے اڈے سے ٹھیک ہے ہم لوگ اڈا گاتے بن گاڑی ہوں ٹھیک ہے تو بس مکل رہی ہے اڈے سے ابھی اور ابھی تقریباً یارہ پنتاریس ہو رہی ہیں ٹھیک ہے پہنے میں تو آئے سے لیت ہوگی ہے موسیقی دیکھو آپ ہی آگے ہیں موٹر وے موسیقی 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 ہم نے موٹر وے گراس کر کے آگے ہیں کیا کہ وہ موٹر وے پولیس کر رہے ہیں بلکتی ہیں بس کے چیک کے برا گرتے ہیں تو ابھی وہ چیکنگ کر رہے ہیں موسیقی موسیقی اور ابھی وہ سپر کرتے ہوگے تو اتنی گھنٹے ہو چکے ہیں اور ہلکار بہتنی سپر میں تکار ہونے دا 되یا ہے کیونہ کہ زیادہ سپر رہے ہیں اسرا ہو جاتا ہے ابھی یہ پہادی آئی ہیں ثوری مورد لگیں آئی ہیں ابھی پہادی آنے لگی ہیں آکے بھی بھی آکے بڑی پہادی آئیں گے کئیس فیکٹری تھی وہاں پہ ابھی وہ وعدی آگئے نظر میں آپ کو پہاکتا가 یہ ایک بڑی فیکٹوری ہے یہاں پہ ابھی ہونے لگ گئی ہیں پہاڑیاں سٹارک ٹھیک ہے پہاڑیاں بھی آنے لگ گئی ہیں اب میں آپ کو پہاڑیاں وزید کرواتا ہوں بہت خوبصورت پہاڑیاں سبزہ اور درہ سکر بہت اگر ہیں اب کو میں دکھاتا ہوں موسیقی آپ لوگوں کو آگے لگ جاتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کہ ابھی کلر کا ہر آئے گا وہاں پہ بس شاید رکھتی ہے یا نہیں رکھتی کیونکہ کرونا ہے تو اس چکر میں بھی کچھ پکا نہیں بتایا کہ آگے جا کے بس رکھے یا نہ رکھے تو لس گو دیکھتے ہیں پھر آگے کیا ہوتا ہے بھر آگے کیا ہاتے کیا ہوتا ہے ہم لوگ اترے ہیں بس سے ٹھیک ہے اور یہ ایک مطلب کے ہوتل ہے ٹھیک ہے ہوتل میں بھی مطلب کے لانچو کرا کرنے کے لئے اترے ہیں سب سب سے پہلے میرا تو کام تھا ہلکا ہونے کیا ہوا تھا ٹھیک ہے اور ابھی یہ ہے کہ دوبارہ جانا ہے بس میں وہ تقریباً پانچ سے دس منٹ کا انہوں نے ٹائم دیا ہوا تھا تو اب یہ ہے کہ واپس ہم لوگ جانے لگے ہیں باقی یہ ہے کہ یہاں پہ گرمی بہت ہے بہت سی زیادہ گرمی ہنڈی میں خیر اتنی زیادہ گرمی نہیں ہے لیکن یہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہے تھوڑا دیر ابھی یہاں کے ذرے بیٹھا ہوں بھی میں نے وہ ڈرور سے پتا کیا وہ کہہ رہا تھوڑا سا بھی ٹائم ہے یہاں پہ تو ابھی یہاں پہ بیٹھا ہوں یہاں پہ دیکھیں بڑا بی آئی پی مہال انہوں نے بنایا ہوا ہے ذرا میں آپ کو بیک کیم سے آن کر کے دکھاتا ہوں یہ بہت ہی مطلب کے نمی بی آئی پی مہال انہوں نے یہاں پہ بنایا ہوا ہے پنڈی کے مقابلے میں یہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہے پنڈی میں اتنی گرمی نہیں ہے دن کا ٹائم لیکن یہاں پہ تو دن کا ٹائم نہ اتنی گرمی ہے کہ پسینہ آ رہا ہے اور جس طرح وہ حبس اور وہ کیا کہتے ہیں تپش گرمی کی وہ بہت ہی شدت کی ہے بہت زیادہ بہت ہی زیادہ گرمی لگ رہا ہے پسینہ ہی بار بار جیسے جلد جل رہی ہے تو یہاں بہت ہی بہت ہی مشکل ہو رہا ہے لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو تھوڑا ویو کپٹر کر کے دکھاتا ہوں تھوڑا سا آگے جاتا ہوں دیکھتے ہیں کیا ہوتا آگے یہ پارکنگ کے لیے سارا انہوں نے بنایا ہوا یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ دیکھو اور اس کے علاوہ تو یہاں پہ کچھ میں نہیں ہے سارا ہوتل یہ ہے یہ تو اصل جو چیز سے نا اصل یار وہ کلر کا ہر ایک ہوتل آتا ہے وہاں پہ وہاں پہ پہ پہاڑ اور مذہب گئے اس طرح کی چیزیں بہت ہیں جہاں پہ بہت ہی اچھا نظارہ آتا ہے بہت اچھا ویو ہے لیکن یہاں پہ تقریبا ہوتل ہی ہوتل ہے اس کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں در تو نہیں ہے کہ ابھی تک وہ ڈرور بھی نہیں آیا تو سارے اس طرح بھائی گھوم رہے ہیں اور جو بس ہے بس ہماری یہ ہے یہ آپ لوگ دیکھو یہ پچھے لیے بس ہے ہماری تو ابھی یہ ہے کہ دس پندرہ منٹ کا انہوں نے کہا ہوا ہے تو ابھی ابھی تک کوئی آیا نہیں ہے خیر لیکن میں جا رہا ہوں بس کے اندر ابھی تو ابھی ہم لوگ نکل رہے ہیں ہوتل سے اور آپ آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے ابھی جا کے نا کوئی سکون ملا ہے باہر تو بہت گرمی اور اسے دوف کے طبیش اتنے تھی زیادہ اب بس کے اندر اسی لگا ہوا نام تو کوئی سکون ملا ہے انہیں تو باہر حلات میں سے کھڑی ہونے کے جلد اس طرح جلنے لگتے تھے بزہ سے آگ برس رہے ہیں اتنی گرمی ہیں یہاں پہ یہ جی آیا ہے دریہ یہاں پہ اب یہ گھونسا دریہ یہ تو ہے آپ مجھے نہیں بتا لیکن میں دریہ آیا ہے کوئی لیکن آپ دیکھیں یہ انڈیا والوں نے ہے کہ ہمارے ملکہ پانی باندھی کیا ہوا ہے تو جس کے لئے سے ہمارے یہ دریہوں کا پانی بھی سوک رہا ہے کاغستان میں پانی کی بہت ہی لگائنا کمی ہے کہ آپ دیکھیں جتنے بڑے ہیں یہ جہاں تک آتا ہے دریہ اور اس سے پہلے یہ ختم ہو رہا ہے پانی بہت کمی ہے پانی میں پاکستان میں بس اللہ باگ رحم کریں اور ہمارے جو پانی ہے ملکہ وہ زیادہ سے زیادہ ہو اسی لئے گورنمنٹ ٹیم مغرہ بنا رہی ہے تو اس میں حصہ لازمی دونا چاہیے ہر بندے کا پردہ ہے کہ پاکستان میں پانی بہت کلد ہے ابھی ہم لوگ فیصل آباد بھی حضورت میں پہنچ گیا فیصل آباد کے اٹے میں پہنچنے لگے ہیں لیکن ابھی تک پہنچے نہیں ہیں لیکن فیصل آباد بھی انڈر ہو گئے ہیں تو اس لازہ بھی گراس کیا فیصل آباد گیا ابھی باس اور دے تک اتفنے فیصل آباد سٹاپ آنے لگا ہے دوستو میں ابھی ادھر چکا ہوں باس سے اور ابھی میں دوسری باس کے در جا رہا ہوں باس سے بھی ہے سبیانہ کے نام باس سے اسی باس لینی ہے تو دوسرے چاہ پہ جانے وہ پتھرا باس ہی ہے تو بھی سوہ چل کے جا رہا ہوں دوستو میں اپنے پینڈ میں پہنچ گیا ہوں ابھی ٹھیک ہے انٹر ہو چکا اپنے پینڈ میں اور وہ آگے تک میں نے بھی جانا ہے یہ تقریباً ایک کلومیٹر کی روڈ ہے اور گھنے کی آواز آپ لوگوں کو بہار ہی ہوگی وہ ٹرکٹر جا رہے ٹھیک ہے گاؤں میں بھی ریسا ہی ہوتا ہے اتنے دور گانا لگ رہا ہوگا یا کچھ بھی لگ رہا ہوگا یہ آواز دو تو گھنجتی یہ آواز گاؤں میں تو آپ لوگوں گے نا میں پورا ویڈیو میں بتاؤں گا جو بنتا کہ ویڈیو میں بتاؤں گا جو پورا گاؤں میں رہا ہوگا اس میں پورا گاؤں میں آپ لوگوں کو وزٹ کرواؤں گا تو تب تک کے لیے یہ ہے کہ آپ مجھے دیں اجازت لیکن اس سے پہلے آپ لوگ نے مجھے کومنٹ سکیں بتانے میرا آج کا ویڈاگ کیسا لگا تو پھر ملیں گے نیکس ویڈاگ میں انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافیس اللہ حاف Aid رکو